الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلہِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم حقوق العباد پہ ہمارے پروگرام الحمدللہ اس اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں کہ دوستوں نے بہت خطوط لکھے بہت ٹیلی فون کیے اب سب کے جوابات تو نہیں دیے جا سکتے میں چند سوالات کے بارے میں کچھ ارز کروں گا یہ ایک سوال ہے مسٹر محمد تارک خان کا تاؤنشپ لاہور سے وہ اکتے ہیں کہ بندار سہ دراز سے پروگرام دیکھتا چلا آ رہا ہے مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے آج کل آپ حقوق العباد کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بیٹے سے یہ کہیں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں صرف گھرے لو جھگڑوں کی وجہ سے تو آیا کہ ماں باپ کا ان حالات میں حکم ماننا فرض ہے یا نہیں جبکہ ماں باپ کے حقوق و عباد کے بارے میں آپ نے جو گفتگو کی تھی وہ زیادہ اہمیت کی حامل تھی اور دوسرے نمبر پر بیوی کی حقوق کے بارے میں بیان کیا تھا اور دونوں کی حقوق کے بارے میں زیادہ سختی سے آیات اور حدیث کے حوالوں سے بیان کیا تھا عزیزانِ گرامی بات ہی ہے کہ جیسے دو جمع دو چار کی طرح سے جواب دیا جاتا ہے اگر اس طرح سے جواب دھونا جائے اس مسئلے کا کہ کیا ماں باپ کے حکم پہ ایک خامند مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے کیا اس کا فرض ہے اگر ماں باپ دونوں اس کو کہہ دے کہ اس بیوی کو طلاق دے دو تو کیا اس پہ فرض ہے کہ وہ اسی وقت طلاق دے دے اس سلسلے میں قرآنِ مجید میں مجھے کوئی آیت نظر نہیں آئی کوئی واضح حدیث حقوق الوالدین کے باب میں نظر نہیں آئی ہاں ایک واقعہ ہے غالباً اس واقعہ کی روشنی میں بعض فقہانِ یہ لکھا ہے کہ اگر والد یا والدین حکم دے دیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو دے دینی چاہیے وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر گئے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ملاقات ہوئی تو ان سے گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کے نتیجے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ پیغام دیا کہ بیٹے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لالو تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یہ ایک روایت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک حدیث کے طالب علم کی حدیعہ خیصیت سے مجھے اس حدیث کی صحت پر شباہ ہے میں تحقیق نہیں کر سکا کیا آیا یہ روایت فن حدیث اور فن اصول حدیث کے مہیار پہ پوری بھی اترتی ہے یا نہیں اگر پوری بھی اترے اور تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث کو درست مان لیا جائے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام صرف والد نہیں تھے وہ اللہ کے رسول بھی تھے اور ان کی اطاعت بحیثیت والد تو اپنی جگہ پہ لیکن والد سے زیادہ بحیثیت رسول کے ان کا جو مقام تھا وہ بہت بلند تھا ان کی اطاعت تو سیدنا اسماعیل پہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک پہ لازمی تھی تو میرے خیال یہ ہے کہ اس روایت اور اس حدیث کی بنیاد پہ یہ کلیہ اخذ کر لینا کہ والد یا والدین جب بھی اپنا بیٹے کو یوں کہیں کہ طلاق دے دو اپنی بیوی کو اور وہ ہستہ آباد گھر فوراں برباد کر دے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے میری نظر میں اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر یہ حکم بنتا بھی ہے تو اسباب و عوامل ایسے ہیں اس وقت کہ اس حکم پر عمل کرنے سے پہلے کچھ والدین سے گفتگو کرنا ہوگی دیکھنا پڑے گا کہ وہ حکم یہ کیوں دے رہے ہیں کیا سبب ہے اور جو وہ حکم دے رہے ہیں اس کا کوئی شرعی جواز اور دلیل بھی ہے یا نہیں یہ محض ایک وقتی غصے کے تحت یا کسی وقتی جھگڑے کے تحت وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک وقتی غصہ ہے اور ایک معمولی ایک جھگڑا ہے یا تھوڑی تیر کی تو تقرار ہے اس کی بنیاد پہ اگر وہ یوں کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر عمل کرنے کی بجائے والدین سے گفتگو کرنا اور افہام و تفہیم کرنا زیادہ بہتر ہے اور اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے موں کے ذائقیں بگڑ چکے ہیں ہم ہوں ہم بھی کسی کے والدین ہیں میں نے بھی اپنے ساتھ بچوں کی شادی کی ہے ہم ہوں ہم بھی والدین ہوں کوئی بھی ہوں اس وقت تقوی اور للہیت کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی میں نے عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ بہت سے بہت محبت کی جاتی ہے اگر وہ بہت جہیز لے کے آئے اگر وہ جہیز لے کے نہ آئے تو اس سے لڑائی جھگڑے کے بہانے ڈھونے جاتے ہیں جہاں شخصیتیں اس قدر گر چکی ہوں جہاں موں کے ذائقیں اس قدر کروے ہو چکے ہوں وہاں پہ اس قسم کی اس قسم کے اصول وضع نہیں کیے جا سکتے کہ خدا نہ خواستہ اگر والدین لالچی ہوں وہ دیندار نہ ہوں وہ متقین نہ ہوں پرہیزگار نہ ہوں دیندار نہ ہوں اور ایک آباد ہستے کھیلتے گھر کو وہ یوں اجار دے اپنے بچے سے کہیں طلاق دے دے اور بچہ صاحب جو ہے وہ اتنا فرمبردار ہو تو اسی وقت وہ تینوں طلاق دے ڈالے یہ دین کی بات نہیں ہے یہ دین کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے ہاں اگر والدین اہل علم ہیں اہل تقوی ہیں اہل دین ہیں اور وہ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد کسی شرعی دلیل اور جواز کے تحت اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ تم طلاق دے دو اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہو شرعی دلیل ہو تو پھر بچے پہ فرض ہے بیٹے پہ فرض ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے لیکن اس کے لیے شرعی جواز اور دلیل کا ہونا ضروری ہے ان حالات میں جبکہ پوری معاشرے میں ایک فساد پھیل چکا ہو اور عام طور پر والدین دیندار اور متقینہ ہوں اس صورت میں اس قسم کے حکم پہ عمل کرنا فوری طور پہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے والدین سے گفتگو کرنا پڑے گی پوچھنا پڑے گی کہ ابا جان امی جان میرے بیٹے ہیں میری بچیاں ہیں کوئی سنبھالنے والا سوائے میری بیوی کے اور کوئی نہیں ہے آپ کہتے ہیں میں طلاق دے دوں سبب بھی بتائیے کیا خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی بات ہے کہ سوائے طلاق کے اور کوئی چارہ اکار نہیں ہے اس لیے کہ طلاق دینا جائز تو ہے لیکن یہ وہ جائز ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے تو ایسی صورت میں فوری طور پہ طلاق دینے کی بجائے والدین سے گفتگو کرنا ان کو قائل کرنا یا قائل ہونا یہ زیادہ ضروری ہے اس سلسلے میں ایک اہم بات میں آپ بھی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید نے جو رشتہ بیان کیا ہے نیا بیوی کا وہ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ قلم توڑ دیا پاتھ چھے لفظ ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا کہ یہ بیویاں تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم شوہر لوگ اپنی بیویوں کا لباس ہو تم ایک دوسرے کا لباس ہو عجیزانِ گرامی قرآن مجید نے تو ڈیڑھ ہزار سال سے چیلنج دے رکھا ہے میں قرآن کی طرف سے ایک چیلنج ابھی آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں پوری انسانیت کے لیے سب پڑھے لکھے عدیب شاعر دانشور لوگوں کے لیے قرآن نے ایک لفظ سے میاں بیوے کے رشتے کو ڈپیکٹ کیا ہے لباس دنیا کے عدب میں کسی عدب میں کسی زبان میں ہو کسی معاشرے میں ہو اگر اس لفظ سے بہتر انداز میں اس رشتے کو بیان کیا گیا ہے تو ہمیں بھی بتایا جائے لباس کیا ہوتا ہے لباس انسان کی شخصیت اور اس کے جسم سے قریب تری چیز ہوتی ہے لباس اور انسان کے درمیان اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی یہ قرب کا سمبل ہے انتہائی قرب کا اس سے زیادہ قرب تصور میں نہیں رہا جا سکتا ہے میرے لباس سے زیادہ میرے قریب اور کوئی چیز نہیں ہے میرے لباس اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے اسی طرح سے میعا اور بیوی کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا جو تعلق میعا اور بیوی کا انتہائی قرب کا ہوتا ہے اس سے زیادہ قرب کا تعلق تصور میں نہیں لائے جا سکتا لباس انسان کی محبوب ترین چیز جو رنگ جو کپڑا جو ملبوس مجھے سب سے زیادہ اچھا لگے گا میں وہ خرید کے پہنوں گا یہ میری پسند اور ناپسند کا میعار ہے یہ میری چوائس ہے میاں کے لئے بیوی اور بیوی کے لئے میاں ان کی بہترین چوائس ہوتی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ شہروں کے انتخاب میں رسوا کیا مجھے یہ انتخاب ہے بہترین انتخاب اور محبوب ترین انتخاب تو یہ لباس جو ہے جس طرح سے قرب کی ایک علامت ہے سمبل ہے اسی طرح سے محبت کی ایک علامت ہے کہ ہزاروں سیکروں تھان پڑے ہوئے ہیں کپڑے پڑے ہوئے ہیں رنگ پڑے ہوئے ہیں لیکن ایک خاص کپڑا اور ایک خاص طرز پہننے کی لباس کی ملبوس کی میں نے اپنے لئے پسند کی ہے جو مجھے محبوب ہے وہ میں نے اختیار کی ہے تو لباس محبت کی علامت ہے اور لباس انسان کی زینت ہے وہ انسان کو سجاتا ہے انسان کی جسم پر سجدہ بھی ہے اور انسان کو سجاتا بھی ہے بیوی برد کو اور خامن اپنی بیوی کو دونوں ایک دوسرے کے لئے سجدے بھی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو سجاتے بھی ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کی زینت ہے ہاں دونوں ایک دوسرے کی عزت ہے یہ لباس جو ہے یہ میری ڈگنٹی ہے یہ میری عزت ہے میں اپنے میری پہچان ہے میں جس طرح سے لباس پہنوں گا مجھے دیکھ کے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کون شخص آ رہا ہے کس میعار کا ہے معاشی طور پر اخلاقی طور پر اس شخص کی کیا عزت ہے کیا میعار ہے تو بیوی میعہ کے لئے اور میعہ بیوی کے لئے بلکل اسی طرح سے ایک موسری کے لئے عزت ہے جیسے کی لباس انسان کی عزت ہوتی ہے اور لباس انسان کی حفاظت ہے یہ گرمی سے سردی سے انسان کو بچاتا ہے میعہ اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے میعہ کو ہر قسم کی گرمی سے ہر قسم کی سردی سے ہر قسم کی لوں سے ہر قسم کی گرد سے بچاتی یہ ایک دوسرے کی حفاظت ہے لباس ہاں اگر آپ ذرہ بکتر کو بھی لباس سمجھ لیں تو یہ دشمن سے بھی بچاتی ہے دفاع کا کام بھی دے رہی ہے میعہ بیوی کے لئے بیوی میعہ کے لئے ذرہ بکتر ہیں ایک دوسرے کے لئے ڈیفینس اور حفاظت کا میکنزم ہے تو لباس اور ان سب سے بڑھ کے یہ کہ لباس انسان کو ڈھانکتا ہے میرے سینے پہ اگر برس کے داغ ہیں تو ان کو چھپاتا ہے میرے عیبوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے بیوی اپنے خامن کی پردہ پوشی کرتی ہے خامن اپنی بیوی کے عیبوں کو ڈھانکتا ہے دونوں ایک دوسرے کی سطر پوشی کرتی ہیں لباس انسان کا سطر ہے اب اندازہ کیجئے کہ ایک لفظ لباس کے اندر کتنے تصورات موجود ہیں معنی کی ایک دنیا موجود ہے جو قرآن مجید میں بیان کر دی ہے اتنا گہرہ تعلق وَمَاِهُنَّ لِبَاسُ اللَّهُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُمْ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو دیکھئے جب میں غصہ آتا ہے کسی پہ تو کس کے فکر دوں گریبان کے ہاتھ ڈالتے ہیں اس لیے کہ گریبان جی راکس صاحب اسلام حقوق الواعد پر آپ کے پروگرام ہم سب کی توجہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں جی میہ بیوی کے حقوق کے سسلے میں آپ نے سارا زور بیویوں کے حقوق پر صرف کا ڈالا شوہر کے حقوق یعنی بیوی کے فرائز اس تفصیل سے بھی آن نہیں کیا اس سے تو ہماری گریلو زندگی کا توازن بگڑ جائے گا آپ کی گفتگو کا فوری طور پر ہماری عملی زندگی پر اثر ہوتا ہے خدارہ ہماری گریلو زندگی کا خیال کیجئے اور شوہروں کے حقوق اور بیویوں کے فرائز بھی بیان کر دیجئے بہت اچھا یہ سوال مجھے گھر میں بھی کئی مرتبے پہنچا ہے اور لکھا لکھایا بھی میرے سامنے کئی مرتبے آیا ہے لوگوں کو یہ شکوا ہوا کہ میں شوہروں کے فرائز بیان کر رہا ہوں بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں اور بیویوں کے فرائز اور شوہروں کے حقوق میں نے اس تفصیل سے بیان نہیں کیا یہ بات درست ہے اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں خاند مظلوم نہیں ہے بیوی مظلوم ہے من دومینٹڈ سوسائیٹی ہے یہ اس لیے میں نے زیادہ زور شوہروں کے فرائز اور بیویوں کے حقوق پہ دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جو چیز بیان کی جاتی ہے مساجد کے اندر مختلف موقعوں پہ وہ شوہروں کے فرائز اور وہ شوہروں کے حقوق اور بیویوں کے فرائز ہوتے ہیں بچپن سے ہم سنتے چلے آئے کہ خامن جو ہے وہ مجازی خدا ہوتا کون کا خدا ہوتا ہے یاد قرآن و حدیث پڑھا تو کہیں ہمیں خدا ہدا نظر نہیں آیا پتہ چلا کہ یہ تو ہندو مطمئے جو پتی پر میشور کا تصور ہے ہمارے مولی صاحب نے اس کا ترجمہ کر کے خطبے میں بیان کرنا شو کر دیا اور یار ہم تو اتنی جو رتمند اور بہادر قوم ہیں ہم تو حقیقی خدا کی بات نہیں مانتے ہیں ہم مجازی خدا کو کہاں خاطر میں لائیں گے کوئی مجازی مجازی خدا نہیں ہوتا غلط باتیں بات یہ ہے کہ توازن چونکہ پہلے سے بہت بگڑا ہوا ہے اور بیویوں کو مجبور و مقہور کر دیا گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یعنی بہت پڑھی لکھی خواتین فل پروفیسرز یونیورسٹی میں وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ اچھا جی وہ ہم کماتے تو ہم خود ہیں اور ہمارا بینک بیلنس بھی ہے اور ہمارے والد جو ہیں اور ہماری والدہ جو ہیں وہ ہسپتال میں پڑھی سڑ رہی ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے تو کیا ہم اپنی کمائی میں سے یعنی خاتون اپنی کمائی میں سے کیا اپنے والدین پر خرچ کر سکتی یہ ایک مجلے معاشرہ میں ایک فل پروفیسر خاتون مجھ سے پوچھتی ہے بات یہ ہے کہ ہمیں بیویوں کے حقوق بھی بیان کرنے چاہیے لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور خاص طرح پر چونکہ یہ من دومینیٹڈ سوسائیٹی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میں نے بیویوں کے حقوق بیان کیے اور شوہروں کے فرائض بیان کیے تو سب سے زیادہ اعتراض اہل دین کی طرف سے میری طرف آ رہا ہے اہل علم کی طرف سے آ رہا ہے کہ تم زیادتی کر رہے ہو بھائی میں زیادتی نہیں کر رہا ہوں میں صرف مظلوم کا ساتھ دے رہا ہوں اس معاشرے کے اندر میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں ایک خاتون جو کہ مظلوم ہے ایک خامن جو کہ ظالم ہے ایاش ہے آوارہ ہے وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے خامن کا تو کچھ نہیں بگڑتا ہے سب لوگ عورت کو متعلقہ کہتے ہیں کہ طلاق یافتہ ہے اور اس کا آئندہ کے لیے رشتہ ہونا ایک عذاب بن جاتا ہے کیوں وہ کیوں اس طرف آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ طلاق دینے والے کا قصور ہے طلاق لینے والے کا تو کوئی قصور نہیں اس بچی نے اس خاتون نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے طلاق دے دو اس آوارہ انسان نے غصے میں اس کو طلاق دے دی لیکن اس کی سزا آپ ساری زندگی کے لیے اس خاتون کو دیتے ہیں کیوں ایک خاتون کا خامن فور ہو جاتا ہے وہ پورا معاشرہ اس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ بقیہ زندگی جو ہے وہ قربانی میں گزار دے اپنے بچوں کے لیے قربانی کر دے اب یہی کہی بات اگر ایک خامن کی بیوی فوت ہو جائے تو خامن سے کیوں نہیں کہی جاتے اس لیے کہ ہماری قدریں بدلی ہوئی ہیں ہم جس معاشر میں رہتے ہیں وہ اسلام ڈومینیٹڈ نہیں ہے بلکہ ایک خاص کلچر ہے ہمارا جدی پشتی اس کی ڈومینیشن ہے اور وہ کلچر جو ہے وہ پتی پر میشور والا ہے میں نے اس لیے جان بوچھ کے بیویوں کے حقوق بیان کی ہے لیکن کیونکہ مجھے بہت اس میں ٹیلی فونز آ چکے تو میں اس سلسلے میں کچھ احادیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھتے ہیں کہ توازن بگڑ رہا ہے تو نہ بگڑے مجھے بھارا اس سلسل میں جو حقوق ہیں وہ میں ارز کیے دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے نسائی میں ابو حرالی سے روایت ہے قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو نساء خیر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی بیوی سب سے بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کو خوش کرے جبکہ وہ اس کی طرف دیکھے اتعاد کرے جب وہ اسے حکم دے اور اپنے اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کر لے جو شوہر کو نا پسند ہو اب یہ باہمی افہام و تفہین کی بات ہے قرآن تو حق دیتا ہے کہ جو بیوی کمائے وہ اس کا حق جو خامن کمائے وہ اس کا حق لیکن خامن کو بھی چاہیے کہ جو اس کی اپنی کمائی ہے اس کو خرچ کرتے ہوئے صرف کرتے ہوئے اپنی بیوی سے مشورہ کر لے اسی طرح سے بیوی کو بھی چاہیے کہ جو اس کی کمائی ہے جو اس کا مال ہے اس کا ترکہ ورسہ ہے اس کو کہیں صرف کرتے ہوئے مروت کا تقاضی اپنے خامن سے مشورہ کر لے ارچند کہ اس کو قانونی طور پر حق ہے کہ اپنی مال کو جیسے چاہے صرف کرے لیکن اس کو خامن سے مشورہ کر لینا چاہیے تو یہاں بیوی کی یہ دو تین باتیں کہ وہ کہ جب خامن سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے ایسے نہیں ہے کہ میاں باہر سے پریشان ہو کے آئے اور بیوی خندہ پیشانی سے مسکراہت سے ملنے کی وجہ ہے پہلے سے جلی کٹی بیٹھی ہوئی ہو اور کچھ سنا دیں اس کو اور وہ بیچارہ آئے تو سیدھا ہارٹ پیشنٹ بن جائے اور اس پر دل گھدارہ پڑ جائے یہ نہیں میاں باہر سے آ رہا ہے تو اس کو بہت خندہ پیشانی سے اور مسکراہت سے ملنا چاہیے اور مسائل ہیں بھی تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے پسے پوشت دال دینا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے خامن کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے حکم دیا مرد عورتوں پہ قوام ہیں نگران ہیں گارڈین ہیں اس میں دو اہم باتیں ہیں دو اس کے تقاضے ہو جائیں ہیں ایک تقاضہ تو یہ ہوگا کہ چونکہ مرد گارڈین ہیں ولی العمر ہیں اس لیے خواتین کا نان نفقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردوں کے ذمہ ہو گیا ہے یہ صرف اسلامی معاشرے میں ہمیں یہ خوبی نظر آتی ہے کہ خواتین کو کسی سٹیج پر بھی مجبور نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ کمائیں اپنا نان نفقہ نہیں بلکہ یہ ولی العمر کا فرض ہے کہ نان نفقہ اس کو کمائے پہنچائے بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو والد ولی العمر ہے شادی ہو گئی ہے تو خامن ولی العمر ہے خامن ادھر ادھر ہو گیا ہے فوت ہو گیا طلاق ہو گئی پھر سے والد ولی العمر ہوگا بھائی ولی العمر ہوگا بیٹا ولی العمر ہوگا وہ نہیں ہے تو جو قریب ترین رشتہ دار ہوگا وہ خود بخود ولی العمر ہوگا اور کوئی بھی اگر ایسا نہیں ہے جو کہ نان نفقہ برداشت کر سکے تو سٹیٹ ولی العمر بن جائے گی گارڈین بن جائے گی اور اس کے ذمہ ہوگا کہ ہر خاتون کو اس کا نان نفقہ اس کی تمام بنیادی ضروریات اس کے گھر میں پہنچائے یہ تو پہلی بات ہے قوام بننے کا پہلا فائدہ تو یہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ خاتون کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے خامن کی اطاعت کرے الا یہ کہ خامن صاحب جو ہیں غیر معقول ہو جائیں اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کا حکم دے ہمارے عزیزوں میں ایک صاحب نے اپنی بی بی سے کہا کہ پردہ اتار دو تو خاتون اہل علم میں سے تھی انہوں نے کہا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہاری کوئی اطاعت نہیں ہوگی تمہاری اطاعت اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر ہوگی میں تمہاری پوری زندگی میں اطاعت کروں گی لیکن جہاں تم اللہ کی اطاعت سے باہر نکلو گے اللہ کی نافرمانی کرنے کا وہ مجھے حکم دوگے تو تمہاری کوئی اطاعت نہیں کروں یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ بعض لوگ بعض خامن صاحبان اپنی بیویوں کو جو حکم دے دیا کرتے ہیں کہ یہ رنگ ڈھنگ اختیار کرو ایسا لباس پہنو پردہ چھوڑ دو بالوں کی یہ شیپ اختیار کر لو اگر وہ شرن جائز ہے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے اگر شرن جائز نہیں ہے تو اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے بیوی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنے خامن کی اطاعت کرے خامن کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے تحت ہوگی اس کے دائرے کے اندر ہوگی تو یہ دو باتیں ہیں جن کا خیال کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں ایک حدیث اور بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا وعتاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاعت یہ مشکات کی حدیث ہے اور حضرت انس کی روایت ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب کہ وہ پانچ سو وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اور اپنی حفاظت کرے جس میں شرنگاہ کی اور اپنی شاہر کی اطاعت کرے تو جنت کے دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی اور وہ حدیث بہت زوردار ہے عن ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ كُنْتُ عَامُرْ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا حضرت عبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لئے سجدے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے واقعی یہ ہوا کہ کچھ لوگ باہر سے آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے فلان جگہ دیکھا کہ دربار میں درباری جو ہیں وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں بادشاہ کی کیا حیثیت ہے کہ نبی کے مقابلے میں کیا ہم آپ کو سجدہ کیا کریں تو آپ سے فرمایا ہے نہیں اگر سجدے کی گنجائش ہوتی ایک مخلوق کسی مخلوق کو سجدہ کر سکتا تو صرف اتنی سے گنجائش بن سکتی تھی کہ بیوی اپنے خامن کو سجدہ کرے کہ تعلق اتنے قرب کا اور اتنی محبت کا ہے لیکن اس کی بھی اجازت نہیں یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی شکل میں بھی کسی کو بھی جائز نہیں ہے نبی کو بھی جائز نہیں ہے عزیزانی قرآنی اس موضوع پہ ہم پلحال اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی